اوکے دوستو آج کی سب ویڈیو میں میں زونگ وائی فائی ڈیوائس ورسیز جیز وائی فائی ڈیوائس کروں گا اور آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ ان دونوں میں سے کون سا وائی فائی ڈیوائس بیسٹ ہے لیکن اس سے پہلے آپ دوستویں چھوٹ سی ریکویسٹ ہے اگر آپ دہ ٹیک لیکچرار یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو ابھی دہ ٹیک لیکچرار کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل ایک کو لینپ پیس کریں تک میں نیو آنے والی ویڈیو کنیو سے سبس پہلے آپ لوگوں کو مل سکے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اب دوستو زادتر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں مطلب کہ اگر مجھے کوئی موبائل اچھا لگا تو میں کسی کو بولوں گا یار یہ جو موبائل ہے مطلب یہ سامسنگ لیکسی ایس سکس ہے اگر یہ مجھے اچھا لگے گا تو میں اگلے بندے کو بولوں گا یار یہ مجھے موبائل بہت اچھا لگا ہے تم بھی یہ بائی کرو اب وہ بندہ جب بائی کرے گا اس کے بعد بولے گا یار یہ مجھے تو اچھا نہیں لگا اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جب سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں اس کے بعد وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں مطلب کہ میں نے یہ موبائل اس لئے بائی کیا کیونکہ اس کا کیمرہ اچھا تھا لیکن وہ اگلا بندہ اس لئے بائے کر رہا ہے کیونکہ اس نے گیمنگ کرنی ہے تو اس حساب سے یہ موبائل اس کے لئے بہتر نہیں گوا کیونکہ موبائل جو ہوتے ہیں وہ ذاتر ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز اس میں اچھی لگی ہوتی ہے اور کوئی چیز بری لگی ہوتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو پروسیسر بھی اچھے سے اچھا مل جائے اور کیمرہ بھی آپ لوگوں کو اچھے سے اچھا مل جائے اور پرائس بھی اس کی چیپ ہو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا اب دوستو یہ ایک اگزمپل تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ کبھی بھی کسی کی بات پر مطلب کہ سنی سنائی باتوں میں آپ لوگ یقین نہ کریں اگر آپ لوگ کوئی بول رہا ہے کہ یا تم ٹیلی نورک کا وائفائی لگا لوگ وہ بہت زیادہ اچھا ہے وہ تیز چلتا ہے تو آپ لوگ وہ نہ لگوائیں دوستو آج کی ویڈو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ کون سا وائفائی وائفائی بیسٹ ہے دوستو میں نے پہلے بھی ایک ویڈو بنائی اسی ٹوپک پہ اس میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتایا کہ کون سا پاکستان میں وائفائی بیسٹ ہے تو آپ لوگ وہ بھی ویڈو دیکھ سکتے ہیں اس میں نے آپ لوگوں کمپلیٹ بتایا لیکن آج کی سوڈو میں میں صرف اونلی یہاں پر آپ لوگوں کو ڈیاز وائفائی ڈیوائس اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں جو ہے جیس وائی فائی ڈیوائس پہ دوستو جو جیس کا وائی فائی ڈیوائس ہے اس کی سپیڈ اچھی ہے ہاں کونٹسی سپیڈ اچھی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں سپیڈ ہوتی ہے دو طرح گی ایک تو ہوتی ہے اپلوڈنگ دوسری ہوتی ہے ڈاؤنلوڈنگ لیکن جو جیس کی اچھی سپیڈ ہے وہ ہے اس کی جو ہے ڈاؤنلوڈنگ کی مطلب اگر آپ لوگ کو کوئی بھی چیز ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کی جو ہے جیس وائی فائی ڈیوائس بیس ہو سکتی ہے اب جیس وائی فائی ڈیوائس ان کے لئے زیادہ ڈاؤنلوڈنگ کر رہے ہیں مطلب کے ان کی کوئی شوپ کسی کی موبائل کی شوپ پہ وہ فلمیں وغیرہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ان کے لئے جو ہے جیس وہ بیسٹ ہے اب دوستو بات کرتے ہیں زونگ وائی فائی ڈیوائس پہ تو زونگ کی جو وائی فائی ڈیوائس ہوتی ہے اس کی آپ لوگ کو اپلوڈنگ سپیڈ اچھی ملتی ہے مطلب اگر آپ لوگ کوئی بھی جو انٹرنیٹ پہ کام کرتے ہیں یا اولین اردنگ کرتے ہیں یا اگر آپ لوگ کا یوٹیو پہ چینل ہے یا آپ لوگ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے زونگ بیسٹ ہے اب دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زونگ کی جو سم بہت کافی سستی ہے اس کمپیر ٹو جو ہے جیس کے اب دوستو اگر جیس کی سم جو ہے مہنگی ہے تو اس کے بہت زیادہ فائد نہیں کیونکہ جیس کی سم جہاں دیکھوں مطلب یہ ٹھیک چل جاتی ہے لیکن جو زونگ کی سم ہے اس میں یہ بلکل نہیں ہے زونگ کی سم کہیں پہ چلتی ہے اور کہیں پہ نہیں چلتی اب دوستو میں آپ لوگ یہ ایڈوائز دوں گا کہ سب سے پہلے آپ لوگ نے دیکھنا ہے کہ کیا زونگ کا وائی فائی ڈیوائس آپ کے جو ہے علاقے میں چلتا ہے یہ نہیں کہ زونگ کا وائی فائی ڈیوائس کافی علاقوں میں نہیں چلتا تو میں آپ لوگ یہ چیز چیک کرنے کے بعد ہی آپ لوگ نے جو ہے زونگ کا وائی فائی ڈیوائس بائی کرنا ہے زونگ میں آپ لوگ کو بتا دوں گا وہ کافی سستی ہے اس کمپیر ٹو جیس جیس پہ جو انٹرنیٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتے ہیں اب دوستو یہیں پہ میں آپ لوگ کو جو ہے ایک ٹیلنور کا بھی مثال یہیں پہ دہی دیتا ہمیں مطلب کیسے چھوٹ دیتا وہ میں آپ لوگوں بتا دوں اس کی جو نیٹورکی کی سپیٹ ہوتی ہے وہ نارمل ہوتی ہے مطلب کہ اگر آپ لوگ کنجود سے آپ لوگ دس جی بھی کا پیکج کرواتے ہیں اور آپ چاہتے کہ وہ پورا منتھ چلے تو آپ لوگ جو ہے ریفینٹلی ٹیلنور کے وائی فائی ڈیوائس کو بائے کر سکتے ہیں کیونکہ ٹیلنور کا جو وائی فائی ڈیوائس ہوتا ہے وہ مطلب کہ کافی نہ تو اس کی ڈاؤن لوڈنگ سپیٹ اچھی ہے اب دوستو یہ تھی چھوٹ سی ویڈو جس میں نے آپ لوگ کو ڈیٹیل میں بتا دیا کہ آپ لوگ کو جیز کا وائی فائی ڈیوائس بائے کرنا چاہیے یہاں آپ لوگ کو جزوں کا وائی فائی ڈیوائس بائے کرنا چاہیے دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی طرح چھوٹ سی ویڈو سے آپ لوگوں کو تھوٹسی انفارمیشن ملی ہوگی اگر آپ لوگ کو ویڈو کو پلیز آبی لائک کریں اگر آپ ایسی مور انفرمیشن ایپس دور ٹیکنولوجی لیکچر سننا چاہتے ہیں تو ابھی دا تیک لیچرہ آگو سبسکرائب کریں ساتھ بیل ایک پیس کریں تک میں نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹسن سبس پہلے آپ دوستوں کو مل سکے دوستوں میں ملتا ہوں آپ سے ہی نیکس رومے تب ترکھیں اپنا خیال پاکستان زندہ بات شکاریں پیسکرائب کریں پیسکرار شکریہ والی تک لیچرہ